موسیقی 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 عمران خان کا حقیقی ازادی کی تحریک کا آگاست کپتان کے میعوالی کے ہوم گراؤنڈ میں محالفین پر باؤنسرز عوام کا سنامی امڈ آیا عظیم الشان جلسے سے دھومہ دار ہیتا کہا جب تک یہ چور جیلوں میں نہیں جائیں گے جہاد کرتا رہوں گا امریکہ نے میر جاپروں میں صادقوں کے ساتھ مل کر منتحب حکومت گرائی چیری پلوسم کہتا ہے عوام غلامی کرنا پڑے گی میرا بادہ ہے عوام کو کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا پنجاب میں ہماری حکومت گرائی گئی انصاف کے اداروں سے پوچھتا ہوں کیا آپ کو سو موٹر نہیں لینا چاہیے تھا کبھی دیکھا ہے کہ میمران اسمبلی زمین بیچے اور انصاف کے ادارے خاموش رہی حکومت کس کی ہوگی فیصلہ عوام کریں گے امریکہ نہیں عمران خان کا فور انتہابات کرانے کا مطالبہ ہمارے کسی کارپن کو پچھ ہوا تو تھریز چوجکس اور ان کے ہینڈلرز ذمہ تار ہوں گے عمران خان کہتے ہیں شہباز گل پر چوروں نے قاتلانہ ہم نہ کھڑایا رانہ سناولہ گنڈا ہے اس نے اٹھارہ پتل کیے شہباز نے سب سے زیادہ پولس مقابلوں میں لوگوں کو مروایا راشش شفیق کے خلاق جھوٹی ایپ آئی آر درج کر کے گرفتار کیا کیا چوروں کا پلندہ لانے والے سمجھتے ہیں قوم دھپ جائے گی قوم تیاری کر رہی ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اسلام آباد میں ملکی تاریخ میں سب سے بڑا انسانی کا سمندر آ رہا ہے بیس تاریخ کے بعد کسی بھی دن اسلام آباد آنے کی کال دے دوں گا ڈاکو کی حکومت نے کنٹینر رکھے تو ہٹا دو گے امران خان کا اوانت سوال کہا نہ رانس نہ ہو لیا نہ جوتے پولش کرنے والا چیاری بلوسم آپ کو روک سکی گا ملیجنس کا آفیسر میرے آئیز اینڈ ایئرز تھا ہم جانتے ہیں کہ وہ تمہارا تمہاری آنکھیں اور تمہارا کان نہیں تھا وہ تمہارے ہاتھ تھا جن سے تم اپنے سیاسی مخالفین کی گردنے دبوچتے تھے بے فیض ہوتے ہیں امران خان کی حکومت دھرام سے گر گئی مریم نواز کا پھر بغیر نام لیے ریاستی ادارے پر الزا فتح جنگ میں جلسے سے خطاب میں کہا امران خان کہتا ہے ایک انکیلیجنس اپسر کی پوسٹنگ نہیں چاہتا تھا وہ اپسر اس کی آنکھ اور کان تھا ہم جانتے ہیں وہ اپسر آنکھ کان نہیں تھا تمہارا ہاتھ تھا جس سے تم نے مخالفین کی گردن دبوچتی آنکھ اور کان نہیں تمہاری پیسا کھیاں ہیں اس تقریر کے بعد امران خان تم بہرے بھی ہو گئے اور اندھے بھی مریم نواز نے اپنے ہی حکومت کی کمیشن کو جھوٹا قرار دے دیا حکومت نے مراسلے کی تحقیقات کے لیے کمیشن کے قیام کا اعلان کر دیا مریم نے مراسلے کی وجود سے ہی انکار کر دیا پی ٹی آئی کے لاؤن مارچ کو پڑھا ہوگی کو بجانے کا مارچ قرار دے دیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں دوبارہ مراسلے کی تصدیق ہو چکی کمیٹی برونی مداقت کی بھی تصدیق کر چکی ہے مراسلے کا جوابی بار کہا برونی سازش کامیاب ہوتے ہی اگلے دن ڈو مور کا حکم آ جاتا ہے فواد چودری کا ٹویٹ کہا مریم کا جلسہ ناکام ہو گیا ان کے پاس کوئی بیانیاں نہیں عمران خان کے بیانیے کے ساتھ عام آدمی جھو دیا ہے لیگی ورکر بوک کو عیزت دو سے بوٹ پالش کا سفر کیسے فراموش کرے گا ناکام جلسہ نون لیگ کو اور ہاپ زدہ کر گیا ہے عمران خان حکومت کے خلاص سازش دوہزار اکیس میں شروع ہوئی جب امریکہ کو اڈے دیلی کے سوال پر ایبسلوٹلی ناک کہا گیا شگی مزاری کہتی ہیں عمران خان کے دورے روز کے بعد دیرونی سازش پر عمل شروع ہوا عمران خان سب کی رضا مندی سے روز گئے سوال اٹھتا ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ سازش ہو رہی ہے کچھ لوگ چاہتے تھے کہ عمران خان روز جائیں اور انہیں ہٹانے کا بہانہ مل جائے ایبسلوٹلی ناک کے بعد امریکی سپیر نے مریم نواز شہباز شریف اور ڈیکر اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقاتے کی پھر خسین حکانی نے لندن میں نواز شریف سے ملاقاتے کی تمام کرنیاں ملائیں تو سازش واضح ہو جاتی ہے دورے روز کے بعد پاکستان کو تیس پیسز سستی گندوں تیر اور گیس ملنا تھا معاملات تیہ ہو گئے تھے سازش کے بعد نہ صرف حکومت گرائی گئی بلکہ جو فائدہ عوام کو ملنا تھا وہ سب حد ہو گیا